بسم اللہ الرحمن الرحیم لائیو کوری تھی دو کیسز کی ایک تو جو میسنگ پرسنز کا تھا وہ بسیکلی تو کیس تھا پی ٹی آئی کا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو بندے اٹھائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں لیکن عمومی شبہ یہی تھا کہ شاید یہ ساری جبری گمچھتیاں جو پاکستان میں ہیں ان کے بارے میں ہیں تو اس پہ تو خاطرخواہ ابھی تک وہ ارجن کیا ہے انہوں نے دوبارہ تین جنوری تک اس پہ وہ بات کریں گے لیکن کوئی ابھی خاطرخواہ سمجھے اس میں پیشرفت اس طرح سے نہیں ہوئی کہ چیمچست صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جراب یہ اگر سیاسی معاملات ہیں تو ہم سیاسی معاملات میں نہیں آئیں گے اور اس لیے آپ یہ کھل کے جو شعب شہین صاحب ہیں اس طرح کی بات نہیں کر پائے پھر وہ جو بات انہوں نے کی کہ یہ جو لوگ جن کا اشارہ دیا انہوں نے واپس آکے جنہوں نے توبہ کر لی اور تحریک انصاف چھوڑ دی تو انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جن کے نام آپ لے رہے ہیں یہ تو اب تحریک انصاف میں ہیں کہ نہیں ہیں تو اگر وہ نہیں ہیں تو پھر آپ کی اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا تو میرے خیال ہے کہ چیف جیس صاحب بھی بڑی احتیاط سے کھیل رہے ہیں اس سارے معاملے میں لیکن ایک بات انہوں نے کی ہے میں نے یہ ریمارک سنے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر سکروڈنگ کا یہ پروسس جو ہے اگر یہ ہوتا تو شاید قیدیعظم بھی نائل ہو جاتے ہیں یہ وہ دو ہزار دو والے کیس کی بات کر رہے تھے اور یہ کیس ہے بسیکلی دوسرا ٹھیک ہے اس میں تحیات نہلی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے سکروڈنائس کی طرح کیا جائے وہ ظاہر تو یہی لگتا ہے کہ دیکھیں جی اس میں نواز شریف صاحب کو فیور ملے گی اور ان کے لیے راہ کھولے گی الیکشن لڑنے کی اور امید یہ بھی ہے کہ یہ جنوری کے ابھی جنوری تھا کہ شاید یہ کیس لیکن لیکن آپ کیسے پردک کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیم ملے گی دیکھیں میری بات سنیں ایک میں اگر نکتہ آپ کے سامنے رکھوں یہ نائلی جو ہے وہ ایک ٹرم کے لیے ہوتی ہے یا ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے یہی دیسائیڈ کرنا ہے میرے حیال میں نہیں نہیں مختلف ٹرموں میں مختلف نائلیاں ہیں لیکن ایک ٹرم جو باسٹ بہن آف ہے جس میں لائف ٹائم ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لائف ٹائم کیوں ہے اس میں انہوں نے صوبوں کے ٹانی ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے بھی پوچھا کہ اگر ان کا بھی کوئی اس پر موقف ہے زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے تو میرا خیال ہے جو لائف ٹائم والی نائلی ہوگی وہ بائی دی اینڈ سپنیم کورٹ کے آرڈر سے ختم ہو جائے گی اور نہ صرف نواز شریف بلکہ تمام وہ لوگ جو مکمل طور پر نائل ہوتے ہیں وہ اس میں ان کو میں خیال ہے کہ ایک رہنمائی ملے گی یہ جانگیر خان ترین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے لیکن میرا اس سے بڑھ کر یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ آج تو اچھی بات ہے سپرین کورٹ ہاں پاکستان اس کے مطلق فیصلہ کر رہی ہے اس کیس کو سن رہی ہے یہ جو کاغذات کے جمع ہونے کا طریقہ یہ جو نائلیاں یہ ساری چیزیں بدقسمتی سے پاکستان کے جو سیاسی میدان میں ہیں یہ بار بار سٹیپ وائز ہم نے جو ہرڈلز اسی لیے کریئٹ کی ہیں کہ ہم جب مرضی جہاں مرضی بہت سارے لوگوں کا یہی تاثر ہے کہ اس کو فلٹر اٹھ کرتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں کئی حلقے ایسے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں جی امران خان یا فرض کرے نوازشری فیک حلقے میں ان کی کاغذات اپروو ہو گئے اور دوسرے میں ریجیکٹ ہو گئے یہ سارا طریقہ ہی دیکھیں سارا ایک بسیکلی ریوائز ہونے والا ہے دیکھیں جس نے انتخاب لڑنا ہے جو وزیراعظم بھی رہ چکا ہوا ہے جس پہ اگر کوئی ڈیفالٹ کا کیس نہیں ہے کوئی کرمنل کیس نہیں ہے سزای آفتہ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے مختلف سٹیپس کریئٹ کر کے جمہوریت کی راہ میں روڈے اٹکانا لوگوں کو الیکشن سے روکنا یہ سارا طریقہ میرا خیال ہے کہ ریوائز ہونا چاہیے جب کوئی نئی پارلیمنٹ آئے ایک بات ویسے اور بھی ہے انتخاب کے طریقے کوئی بدلے وہ آپ سے میں بعد میں پوچھوں گا کہ آپ کیا کس قسم کی بات سجسٹ کر رہے ہیں لیکن ایک عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہے دو جنوری انتخابات ہیں آٹھ فروری کو تقریباً ایک مینہ اور چند دن اس میں ہیں کسی پارٹی کا منیفیسٹو نہیں آیا ہاں جی وہ ایک پریس کانفرنس میں بلاول صاحب نے بس چھوڑ تھوڑی سی بات کی ہے آٹھ دس پرونٹ بتائیں انہوں نے کسی پارٹی کی کمپین شروع نہیں ہوئی کسی کینیڈیٹ کی کمپین شروع نہیں ہوئی یہ الیکشن گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں یا ابھی تک یہ انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا میں ایسے سوال اٹھا رہا ہوں اگر وہ آپ یا وہ آج کل سنیا ہے کہ وہ گائیڈ لائنز بھی دی ہوئی ہیں کہ اس کے بارے میں آپ بات نہیں کریں گے آج تو انہوں نے پھر کہا جو الیکشن کی راہ میں روڑے اٹکائے گا اس سے ہم دیکھیں گے میں روڑے نہیں اٹکا رہا ہوں مجھے نہیں اٹھ رہے ہیں آپ آپ تو روڑوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن کے بھی یہی خدشات ہیں کہ الیکشن شاید نہ ہو ان کا خیال ہے سیکیورٹی ریزن تو یا کچھ اور دن وہ چاہتے ہیں یا کچھ افٹے ٹیلے ہو جائیں سوال یہی ہے سب سے بڑا دیکھیں ایک تو الیکشن ہونے کا دوسرا جس ماحول میں دیکھیں الیکشن ہو رہے ہیں جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے یا یہ نومینیشن پیپرز کی ریجیکشن کو ہی لے لیں تو جب تک دیکھیں ایک پوری گراؤنڈ پراؤپر نہیں ہوگی کوئی ماحول نہیں بنے گا تو الیکشن کو تو کوئی عوام ہی نہیں اگر مان رہے دیکھیں تو اس الیکشن کی کیا ہے ایسے ایک اور کنسپیریسی تھیوری بھی چل رہی ہے وہ کنسپیریسی تھیوری اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں ڈسکس ہوئی ہے اور مجھے بھی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے آپ کا ڈرائنگ روم میں بلایا مجھے ڈرائنگ روم میں بلا کر انہوں نے وہ کنسپیریسی تھیوری میرے سامنے شیئر کی ہے وہ کنسپیریسی تھیوری یہ ہے لیکن انہوں نے مجھے وہ چائے کے ساتھ کاجو بھی کھلائے اور ڈرائی فروٹ جو آج کل بڑا مہنگا ہے وہ بھی وہاں پہ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ ڈرائنگ روم ایسا تھا جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی آتے ہیں تحریک استقام کے لوگ بھی آتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی لوگ بھی آتے ہیں مجھت نے کہا وہ جگہ تھی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یار عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا مخالفت ہے مجھ سے انہوں نے سوال کیا میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا آپ بتائیں انہوں نے کہا عمران خان کی کوئی مخالفت نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ دو چیزیں ہیں جو اس ٹائم کر رہی ہے یا تو اسٹیبلشمنٹ بڑی نائل ہے اس کو پتا نہیں ہے میں نے کہا جی یہ ارزار صحیح تو میں نہیں کر سکتا میری خیال میں تو نائل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عمران خان کو دو تائی اکثریت دلانے کے لیے یہ سارا کام ہو رہے ہیں میں نے کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آتی نہیں میں نے دیکھے انہوں نے اس نے کہا یا جتنے کام کی ہیں ابھی تک عوامی سطح بھی جا کے دیکھیں اس کا فائدہ عمران خان کو ہوئے تو یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرنا بھی نہیں آتا پھر آپ شک کرتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ایسی نہیں کیا بڑی اہل اور سمجھ دار اور جاندار اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غصہ زیادہ کر جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے اچھا غصہ زیادہ ہے غصہ کا تو ان کا ہوگا تو مجھے وہ کانسپلیسی تھوری بیان کرنے دیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہ تیرہ یا چودہ کے بعد چونکہ جب تک وہ کنفرم ہونا ہے ان کون کون سے کینی ڈیٹس جو ہیں اس کی ڈیٹ یہی ہے سکروڈنی مکمل ہونا ہے سکروڈنی مکمل ہو کے کینی ڈیٹس کا فائنل ہونے ہیں اسے کہا ہے اس ٹائن تک کا انتظار کریں اور فنگرز کراسٹ اچھا کا ورڈ یوز کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ان کے کینی ڈیٹس پہ نہ جائیں آپ کہ کینی ڈیٹس نائے لوگ ہیں اس ٹائن مالجی ہے کہ اگر کھمے کو بھی وہ کھڑا کریں تو شاید ان کو ووٹ مل جائے میں نے ویسے انتفاق نہیں کرتا اس سے میں کہتا ہوں الیکشن سائیکل اس طرح کی نہیں ہے کلچر ہمارا اس طرح کا ہے کہ تیس چالیس ہزار ووٹ تو وہ لے سکتے ہیں وننگ کینی ڈیٹس پیو ٹی آئی کے نہیں ہیں اگر پرسنیلٹیز ان کے پاس ساری کی ساری نکل جاتی لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیپینڈنڈ لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں آخر میں بھی ان کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے وہ واپس آ جائیں دیا جا سکتا ہے لیکن یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا کانسپیریسی تھیوری ہے ان کو چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ ابھی تک جواب کہہ رہے ہیں کہ بلکل نہیں کوئی ماحول کیوں نہیں ہے الیکشن کا کیوں کہ ساری جماعتیں باددل ہیں اور اس باددلی میں جو جماعت جیتنے والی ہے اس کے اندر بھی ایک باددلی ہے جس کا ایک شوائی میاں نواز شریف نے جلسہ کوئی نہیں کیا شوائی شریف صاحب کو بھیج رہے ہیں وہاں شیخ پورا خود کوئی جلسہ نہیں کر رہے ہیں کریں گے نا امید ہے کہ جلسہ کریں گے نہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ خود بھی مجھے مجھے نہیں پتا مجھے مایوس لگتے ہیں مایوس اس لئے لگتے ہیں کہ ظاہر ہے اس طرح کا لینے دینے کا دار تو نہیں میاں نواز شریف کیسے شیر سہستدھان کو پسند اچھا میاں شاہب کو آپ شیر سہستدھان کہتے ہیں تو وہ آپ کیا کہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح بیک کی حکومت لیں گے آپ مجھے میں سوال مجھے اٹھانے دیں میں تو سمجھتا تھا آپ محبت عمران کے قائل ہیں آپ تو آپ آپ بازی اُلٹ رہے ہیں آپ محمد جمہوریت کے قائل ہیں لیکن جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی کہ جو تجربہ میاں نواز شریف کر رہا ہے اس میں ان کو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ماحول میں اگر ایسی کوئی حکومت ان کو پلیٹ میں رکھ کے دی جاتی ہے تو ان کو تو زیب بھی نہیں دیتا اور شاید وہ اس کو قبول بھی نہ کریں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے میرا خیال ہے ایکٹویزم تو شباہ شریف صاحب کا زیادہ نظر آ رہا ہے وہ بلے کے نشان سے بھی خوف زدہ ہیں اور میاں صاحب خاموش ہیں ابھی اس حوالے سے اور ساری باتوں کے حوالے سے پھر یہ چیزیں میرے خیال ہے آنے والے چند دنوں میں پتا چل جائیں گی کہ الیکشن کا ماحول کیا ہے الیکشن جاتے جاتے ہم اتنا عرض کریں ابھی بھی سکسٹی فارٹی ہیں میرا خیال میں آپ کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ جو سیاست کے فیصلے کوٹس میں ہو رہے ہیں یہ کوٹس میں ہونے کے بجائے عوام کی عدالت کے اندر عوام فیصلہ کریں تاکہ جمہوریت کے ذریعے آنے والی حکومتیں سٹرونگ ہو سکیں تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے تو اجازت دیجئے خدا حافظ